لخناوں میں نیوکتی پتر کو لے کر آدھی رات میں شکشکوں کا پردرشن پولیس نے بعد میں پردرشن کاریوں کو وہاں سے ہٹایا ادھر بدلہ پور میں دو بچیوں کے ریپ کے بعد لوگوں میں آکروش ہے اُبال ہے سرکار نے ایسائیٹی کو گٹھت کیا ہے اور کاروائی کا بھروسہ دیا گیا ہے ٹھانے سے خوفناک ویڈیو سامنے آیا یہاں پر کار سوار نے ٹک کر مارتے ہوئے ایک ویکتی کو کافی دور تک ہسیٹا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ کالکاتا کان پر آج سے پانچ دن تک بی جے پی پردرشن کرے گی ساتھی پورف پرنسپال سے آج ایسائیٹی بھی پوچھتاچ کرے گی ایسی ایسٹری آرکشن پار سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج بھارت بند کئی سیاسی دلوں نے بند کا سمرتھن کیا ہے آپ کو بتا دے پردھان منتری ناریندر موڈی آج سے پولنڈ اور یوکرین کے دورے پر جا رہے ہیں اور پی ایم کا پورا کارکرم کیا ہے اس بارے میں ہوگی جانکاری آپ کے سامنے ساتھی ہاجپور میں بائیک سواروں نے آرجری نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دیئے تھے جسوی یاد اب نے ہتیا کان پر کیا کہا سنائیں گے اتراکھن کے حلدوانی میں برساتی نارے کے کہر کی تصویریں بھی آئیں ہیں سامنے اور کار نے کسی طریقے سے کیسے اپنی جان بچائی خوفناک تصویریں اب سے تھوڑی دیر بعد ہوں گی آپ کے سامنے لیکن شروعات بڑی خبر کے ساتھ کیونکہ مومبئی سے سٹے تھانے کے امبرناتھ میں ایک دل دہلا دینے والا ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں کار سوار نے پہلے کار میں ٹکر ماری اور پھر ایک شخص کو کافی دور تک گھسیٹ تھا رہا یہ خوفناک ویڈیو دیکھئے یہ ہٹ اینڈ رن کا خوفناک ویڈیو مومبئی کے پاس تھانے کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکشری کار میں سوار ڈرائیور نے گاڑی میں ٹکر مارتے ہوئے ایک آدمی کو گرا دیا ٹکر لگتے ہی وہ آدمی سڑک پر گر جاتا ہے سن کی کار سوار اسے گھسیٹتا ہوا کافی دور لے جاتا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کار چالک اس شخص کو گھسیٹتا ہوا کافی دور لے گیا اور پھر اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گسے میں لال کار چالک یہی نہیں رکا وہ گاڑی یوٹن کرتا ہے اور ایک وائٹ کار کو سامنے سے ٹکر مار دیتا ہے جس وقت وائٹ کار میں وہ ٹکر مارتا ہے اس وقت کار میں کچھ بچے اور مہیلائے بیٹھے ہوئے تھے وائٹ کار کو ٹکر مارنے کے دوران اس کے پیچھے کھڑے ایک بائیک پر سوار مہیل اور پرش کو بھی چوٹے لگ جاتی ہیں اس گھٹنا سے ناراض کچھ رہاگیروں نے کار پر پتھر بازی بھی کی بتایا جاتا ہے کہ یہ گھٹنا پونے کے امبرنات جامبھول فاتا کے پاس کی ہے یہ ویڈیو منگلوار صبح 11 بجے کا ہے فلحال پولس نے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے جانت شروع کر دی ہے بتایا جا رہے کہ یہ معاملہ آپسی رنجش کا بھی ہو سکتا ہے اور وہی مہاراش میں اٹھانے کے بدلہ پوروے کے جی کی تین اور چار سال کی دو بچیوں سے ریپ کے بعد سے لوگوں میں کافی زیادہ گصہ ہے سرکار نے کڑی کاروائی کی بات کہی ہے ایف آئی آر درج کرنے میں دیری کرنے والے پولس کرمیوں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا گیا مہاراشٹر میں تھانے کے بدلہ پور میں جو ہوا اس نے پورے دیش کو شرم سار کر دیا نرسری میں پڑھنے والی تین اور چار سال کی دو بچیوں کے ساتھ یون شوشن کی گھٹنا کے بعد سے لوگ آکروشت ہو گئے ہیں ناراض لوگوں نے سکول سے لے کر سڑک اور ریلوے ٹریک تک پورے سسٹم پر گصہ اتارا پردرشن کے بعد سرکار ایکشن میں آئے مکھے منتری ایک ناتھ شندے نے کہا کہ جو بھی دوشی ہوں گے انہیں بکشا نہیں جائے گا سکول کے پرنسپل پر بھی سخت کاروائی ہوگی جن پولس والوں نے ایف آئی آر لینے میں دیری کی ہے ان پر بھی ایکشن ہوگا سرکار نے ماملے کی جانج کے لیے ایسا ای ٹی بھی گٹھت کرتی ہے جو بھی ایکشن ہم لوگ ہماری دیپارٹمنٹ کی جو آؤثریٹیز ہے دو بچیوں کے ساتھ دوشکر ماملے میں کل ہزاروں لوگوں نے بدلہ پور ریلوے سٹیشن پر پردرشن کیا اس دوران کافی پتھراؤں بھی کیا گیا پولس نے بھیڑ کو ہٹانے کے لیے لاتھی چارج بھی کیا کافی مشکت کے بعد بدلہ پور ریلوے سٹیشن کو کھالی کرائے گیا ٹرین سیوائیں پھر سے شروع ہو گئے بچیوں کے ساتھ ریپ کے ویروض میں لوگوں نے دس گھنٹے تک ریلوے سٹیشن پر پردرشن کیا تھا بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے اتیاچار کے ویروض میں مہاراشو کے مالے گاؤں میں آج بند بھلایا گیا ہے مالے گاؤں میں ہندو سنگٹھن کی اور سے آج بند کا آوہن کیا گیا ہے اس بند میں ہندووادی سنگٹھن اور تمام پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں یہ بند بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے اتیاچار کے ویروض میں بھلایا گیا ہے بند کے مدنظر کانون ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے پولیس پرشاسن وشیش احتیاط برت رہے ہیں شہر میں ایک کڑی سرکشہ تینات کر دی گئی ہے چار سو سے زیادہ پولیس کرمی سڑکوں پر تینات کیے گئے ہیں بیتے دنوں ناشک میں دکان بند کرانے کو لے کر ہنسک جھڑب بھی ہوئی تھی خبر اتراخن سے اتراخن میں نیشنل ہائیوی سنکھیا 309 پا ڈھکولی برساتی نالے میں چار لوگ کار سمیت بہے گئے اسثانی لوگوں نے ان کا ریسکیو کیا CCTV میں کید اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر چلتے چلتے یہ کار گہرے پانی کے بیچ رکھ گئی شام کا وقت تھا اس لیے دیکھئے ہیڈ لائٹ بھی جل رہی تھی گاڑی بند ہونے کے بعد دیکھئے یہ کس طرح سے پانی میں تہنے لگی اور آگے جانے کے بجائے 360 ڈگری گھوم کر پول کے نیچے سے بہ نکلی کار کے بہ نکلنے کے بعد یہ شخص دیکھئے بے تہاشا بھاگتا ہے کیونکہ کار میں کئی لوگ سوار تھے شور مچایا اور پھر لوگ جمع ہوئے لیکن تب تک کار کافی دور نکل گئی تھی گھٹنا رامنگر نیشنل ہائیوے 309 کی ہے جہاں مسلہ دھار بارش کے بعد ڈھکولی کے پاس برساتی نالا اوفان پر تھا اس کار میں چار لوگ سوار تھے گنیمت رہی کی آس پاس کے ریزورٹ کرنچاریوں نے جان جوکھے میں ڈال کر ان کی جان بچا لی بتایا جا رہے کہ کار سوار رامنگر سے رانی کھیت جا رہے تھے پرشاسن نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے رامنگر سے رانی کے دو کار جا رہی تھی جس میں چار لوگتے دو بزرگ ہیں اور دو ان کے بچے ہیں جو کی بیس سے بائیس سال کے ہیں آسد ایک پانی بڑھنے سے کار بھائی گئی تھی کار سے سبھی لوگوں کو ساکھوشا رسکل کیا جا چکا ہے ابھی ان کا میڈیکل ٹیم چیک اپ کر رہی ہے کسی کو کسی پرکار کی کوئی چوک نہیں لگی ہے اس کے علاوہ ڈکولیوں میں بھی اور آپ کا مہان اور انہیں نالوں میں لگاتا ہے جو رسکر بڑھ رہا ہے یہ اپنے کی جاری کی جو بیسی جہاں ہیں وہی رہے ایسے نالوں کو پارنا کرے اترا کھن میں جاری بارش کے کہہر کی خبریں ابھی اور بھی ہیں ہلدوانی سے تصویر سامنے آئے جب چلتی کار ہی اچانک پانی میں بہنے لگی کار بڑھ ساتھی نالے کے پانی کے ساتھ سڑک کے نیچے اتری اور دیکھئے کس طرح سے پانی میں ٹیرنے لگی تہتیوی کار کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہے پانی میں گھسنے کے بعد بھی کار کے آگے پیچھے کی دونوں لائٹیں جل رہی ہیں یہ کار چالو عوضہ میں ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کار چالو ہے تو پھر اس میں لوگ بھی سوار ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس میں سوار لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ ایک گھٹنا ہلدوانی کی ہے جہاں فتے پرستیت باون ڈانٹ کے پاس برساتی نالا اوفان پر تھا جس میں یہ کار بہ گئے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کے دونوں چھوڑ پر لوگ کھڑے ہیں جو کار کے پانی میں فسنے کے بعد آگے نہیں آئے اور حادثے کی تصویر کو موبائل کیامرے میں قید کیا دھراصل سڑک پر بہتے نالے کے پانی کا اندازہ کار سوار نہیں لگا پائے اور کار پانی کے تیز بہاو کے ساتھ بہنے لگی اس دوران کار چھوڑ کر سبھی پانی میں کود گر بھاگ نکلے اور اپنی جان بچائیں اس کے بعد کار پانی میں بہتی چلی گئی اس حادثے کا ویڈیوک تیزی سے وائرل ہو رہا ہے حلدوانی اور آس پاس کی علاقوں میں دو دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے جس سے برساتی نالے سے خطرہ بڑھ گیا ہے اور وے اتراخن کے حلدوانی میں بادل فٹنے کی خٹنا کے بعد سے ہی جو اسثانی پرشاستہ نے وراحت اور بچاپ کے کارے میں جھٹا ہوا ہے اسثانی نگر نگم کی ٹیم کی طرف سے سڑکو سے ملوہ ہٹانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے حلدوانی میں بادل فٹنے سے لوگوں کے گھروں میں بھاری ملوہ گھس گیا ہے پانی کی تیز بہاو سے نالے کی دیوار دھوست ہو گئی ہے جس کے چلتے کئی علاقوں میں بھاری جل بھراب ہو گیا ہے اور ملوہ لوگوں کے گھروں میں گھس گیا اتنا ہی نہیں ملوے کی چپیٹ میں کئی واہن بھی آ گئے اور وہ بری طرح سے چھتگرست بھی ہو گئے سوچنا ملتے ہی آنن فانن میں پرشاہ سن موقع پر پہنچ کر رہاتکار میں جھٹ گیا کرمچاری سڑکو پر آ گئے اور ملوے کی صفائی میں لگ گئے ورطمان میں بھی پوکلینڈ مسین سے دیوار نرمان کا کارے چلتا ہے اور ملوہ شفٹنگ کا کام بھی چلتا ہے اس کے علاوہ نگر نگم کی ٹیمیں راستوں کی صفائی کرنے میں لگ ہوئی ہوئی ہیں ملتر ہزار شکشک بھرتی پریقشا کا ریزلٹ جلد جاری کیے جانے کے مانگ کو لے کر پردرشن جاری ہے لکناؤں میں آدھی رات میں بھی پردرشن ہوا اور پولیس نے ابھیارتیوں پر بلپریوگ کیا ہاتھ میں موبائل ٹورچ کی روشنی کے ساتھ نارے بازی کرتے ہیں یہ سہائے شکشک بھرتی کے ابھیورتی سینکڑوں کی سنکھیا میں راجدھانی لکھناؤں پہنچے پردرشن کاریوں نے بیسک شکشہ نیرے شالے کے باہر پردرشن کیا اتر پردیش کے کئی زلوں سے آئے ابھیارتی ہائی کوٹ کے آدھیش کے بعد جل سے جلد نیوکتی پتر کی مانگ کر رہے ہیں پردرشن کاریوں نے بینر بھی لے رکھے دن بھر پردرشن کے بعد یہ رات میں بھی یہی جمع رہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چھاتے ہیں تو کچھ ابھیرتی پلاسٹک سیٹ کے ذریعے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی سنکھیا میں مہیلہ ابھیرتی بھی ہے ایک طرف تیز بارش ہو رہی تھی تو وہیں دوسری طرف رات کا وقت تھا ایسے میں حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا اور گاڑیوں میں بھر کر لے گئے پولیس ابھی سستر کو تر آئی ہے کہ رات کے سارے 12 بجے چوری چھپے جو ہے ہم لوگوں کو پردرشن کاریوں نے کہا کہ کوٹ کے آدیش کے بعد بھی سرکار اور ان کے ادھکاریوں پر بھروسہ نہیں ہے لہٰذا جب تک نیوکتی پتر نہیں ملے گا تب تک وہ اسے طرح سے آندولن جاری رکھیں گے ہم لوگ بیسک میں بیدیالہ میں جا کے نونیہالوں کا بھبی سے سماننا چاہیے تھا لیکن ہم لوگ یہاں یہ رات میں دیکھئے باریس میں یہاں سنگھرز کر رہے ہیں چھ سال سے کمپیوٹر کو جو ایکسپارٹ ہوگا اس کے لیے یہ منٹو کا کام ہو دس گھنٹے کا کام ہے چوبیس گھنٹے کا کام اس سے زیادہ کا کام نہیں ہے سماجوادی پارٹی کے مکھیہ اخلیش شیادب نے کہا ہے کہ انہتر ہزار شکشکوں کی بھرتی کے مدے پر سرکار کا تین مہینے کا سمیہ سندہ پیدا کرتا ہے اخلیش نے کہا کہ تین گھنٹے میں ریزلٹ تیار ہو سکتا ہے اخلیش یادب نے انہتر ہزار شکشکوں کی بھرتی ریزلٹ کو نئے سیرے سے جاری کرنے کو لے کر تین مہینے کا سمیہ لیے جانے پر سندہ ظاہر کیا ہے سوشل میڈیا پر جاری اپنے سندہش میں انہوں نے کہا کہ انہتر ہزار سچیک بھرتی میں امانداری سی نیوکتی کے لیے تین گھنٹے میں کمپیوٹر پوری سوچی تیار کر سکتا ہے یوپی کی ویجے پی سرکار اس کے لیے تین مہینے کا جو سمائے ماغ رہی ہے اس سندگ تھے اس سے اب بھرتی میں یہ سندہ پیدا ہو رہا ہے کہ کسی کے جریعے سپریم کورٹ میں اس ماملے کو لے جا کر اسے اپنے بچے ہوئے کارکال کے لیے ٹالنا تو نہیں چاہتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کی علاہباد اچھے نیالے نے اترپردیش سرکار کو تین مہینے کے بھیتر انہتر ہزار سہائک ادھیاپکوں کی نیوکتی کے لیے نئی چین سوچی تیار کرنے کا نردیش دیا ہے نیائی مورتی اے آر مسودی اور نیائی مورتی بھرجراج سنگھ کی پیٹھ نے جون دوہزار بیس اور جنوری دوہزار بائیس میں جاری ان چین سوچیوں کو رد کر دیا ہے جن میں بیہار کے حاجیپور میں آر جڈی نیتا کی بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی گھٹنا کو لے کر بیہار کے پور وہ اپ مکھے منتری تھی جس پہ یاد اپنے مکھے منتری نیتش کمار پر حملہ کیا حاجیپور میں دیر رات بائیک سوار اپرادیوں نے ایک آر جڈی نیتا اور وارڈ نمبر پانچ کے پارشن پنکج رائے کی گھر کے سامنے گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی اس گھٹنا کو لے کر بیہار کے پور اپ مکھے منتری تیجسوی یاد او نے مکھے منتری نیتیش کمار پر حملہ کیا ہے تیجسوی یاد او نے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کی نیتیش کمار کی اگوائے میں اینڈے کے گنڈوں نے راتری میں ہاجیپور میں وارڈ پیارشت پنکج کمار کی گولی مار کر ہتیا کر دی سی ایم اور دو دو ڈیپٹی سی ایم آرام سے سو رہے اور ان کے گنڈے تانڈب کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے کولکتا آرچکر اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کی ریپ کے بعد ہتیا کی ماملے میں ممتاز سرکار کو کڑی فٹکار لگائی ہے ان سب کی بیچ توڑ فور ماملے میں تین پولس کرمیوں کو سسپنٹ کیا گیا آرچکر میڈیکل اسپتال میں ہوئی حیوانیت کے خلاف آوازیں سڑک سے لے کر کورٹ تک سنائی دے رہی ہے پشم بنگال ہائی کورٹ سے بیجی پی نے چھ دنوں کے پردرشن کی اجازت مانگی تھی جس پر ہائی کورٹ نے پانچ دنوں کی اجازت دے دی ہے آدیش کے مطابق بیجی پی کو آج سے پانچ دنوں تک یعنی رویوار تک شام بازار میٹرو سٹیشن کے پاس دھرنا پردرشن کرنے کی انومتی ملی ہے حالانکہ شرط ہے کہ ہر دن دوپہر 12 بجے سے رات 9 بجے تک پردرشن میں 300 سے ادھیک لوگ نہیں ہونے چاہیے ادھر کل سپریم کوٹ میں بھی اس ماملے پر سنوائی ہو کوٹ نے ڈاکٹر سے درندگی کے ماملے محفی آیار درش کرنے میں دیری کو لے کر پشم بنگال سرکار کو کڑی فٹکار لگائی ہے اور پوچھا کہ پیٹ نے 14-15 اگست کی رات اسپتال میں دنگائی بھیڑ کے گھوس کر اپدرف کر رہی تھی تو وہ کیا کر رہے تھے اس پر بیجی پی نے کڑی کاروائی کرنے کی مانگ بھی کی ہے 9-13 اور 14 کو جو کاروائی دو انسیڈنٹ اس کے اوپر بھی بہت سٹرانگ ایکسن جو کانسپیریٹر ہے جنہوں نے اس طریقے سے حدثہ کی ارنج کیا ہے گھٹایا ہے ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے کوٹ نے دیش بھر کے ڈاکٹروں اور سواست کرمیوں کی سرکشہ سنشت کرنے کا تنتر ستھاپیت کرنے کے لیے 14 سدہ سیئے نیشنل ٹاسک پورس گٹھت کی ہے ٹاسک پورس کو کئی مددوں پر تین سپتہ میں انترم اور دو مہینے میں فائنل ریپورٹ دینے کو کہا گیا ہے 22 اگست کو پھر سے آرڈجی کر کالیج کے پورف پرنسپل سندیب گھوش سے سی بی آئی نے پانچ دینوں کی پوچتاش میں کئی اہم جانکاریا جھٹائی ہیں ان سے لگتار پوچتاش جاری ہے اس بیچ تین دن پہلے بنگال سرکار کی اور سے گٹھت سائی ٹی بھی سندیب گھوش سے پوچتاش اسپتال میں ویتی انمیتتاؤں کی ریپورٹ کولکتا کی تالا پولیس تھانے میں کیس درج ہے چار سد سائی جنوری 2021 سے آرڈجی کر میڈیکل کالیج میں ویتی انمیتتاؤں کے آروپوں کو لے گھوش سے پوچتاش کرے گی 9 اگست کو کولکتا کانٹ کے بات پرنسپل کے روپ میں نیوکت کر دیا تھا انہیں وہاں سے ہٹانے کی مانگ کو لے کر آندولن شروع ہو گیا ہے اس بیچ کلکتا ہائی کوٹ نے سندیب کو لمبی چھٹی پر جانے کا دیا ہے تب سے سندیب چھٹی پر تھے اور سی بی آئی لگاتار ان سے پوچھ تاج کر رہی ہے اور مہین پور بی سی سی اگست سورف گانگلی بھی ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ بربارتا سے کافی آہات ہے آج گانگلی اپنی پتنی کے ساتھ پردرشن کریں آرڈ جی اپنی پتنی ڈونا گانگلی کے ساتھ شام سات بجے بی حال میں ویرود پردرشن کریں گی اس سے پہلے گانگلی نے سوشل میڈیا پروفائل کی ڈی پی کالے رنگ میں بدل دی تھی اور اب انہوں نے سڑک پر اتر کر ویرود کرنے کا فیصلہ کیا ہے راؤں سے چھیڑ چھاڑ کو لے کر حبر رہا پولیس نے آروپی ٹیچر کی گرفتاری کر لی ہے ٹیچر کے خلاف اکسو آکٹ کے پہت فیز ساکچ اور سی ایسٹی آرکشن کو لے کر آج بھارت بند کا اعلان کیا کیا ہے اور آرکشن بچاؤ سنگھرش سمیتی کی اس بند کا کئی پارٹی نے سمیتی کیا ہے کیوں بھارت بند کیا ہے سمجھ اس ریپورٹ پہ سی ایسٹی آرکشن کو لے کر سپریم کوٹ کے ایک فیصلے کے ویروض میں دلیت سنگھرش سمیتی نے آج بھارت بند کا اعلان کیا ہے کئی دلیت سنگھرش نے اس بند بھارت بند میں حصہ لیں گے وہیں بھارت بند کو بھوجن سماج پارٹی کا بھی سمرت مل گیا ہے بی ایس سپریم کوٹ کے خلاف کئی دلیت سنگھرش کو آپت کر رہے ہیں اسی کو دیکھتے بھی آج بند کا اعلان کیا گیا ہے جس کا کئی سیاسی دلوں نے سمرت کیا ہے سبھا اپچناؤ کے لیے نو امیدوار کے نام کی گھوش نا کر دی پارٹی نے جاتی سمی کرن کو سادھتے ہوئے امیدوار کے لسٹ جاری کی ہے بی جی پی نے راجستان سے کیندرے منتری رو نیت سیم بیٹو اور مدھے پردیش جورج کوریان کو میدان میں اتارہ ہے تو وہیں ستہ رو پارٹی نے بیہار سے بار کاؤنسل آف انڈیا کی ادھی اکش اور ورشت ادھی وقت منن کمار مشرا کو اپنا امیدوار بنایا ہے بار کاؤنسل کے اکیل بھارتی ادھی سپریم کورٹ کے ورشت دی وقت منن کمار مشرا جی کو راج سبھا کے امیدوار بائی ایلکش میں نام آنگ کیا ہے وہ یوگ ایوک 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 بارٹی کا بہت بہت امیدوار بیجی پی نے کاؤنگریس چھوڑ کر بیجی پی میں شامل ہوئی کرن چودری کو حریانہ سے امیدوار بنایا چودری نے کلحریانہ ویدھان سبا کی سدسطہ سے اسطفہ دے دیا تھا بیجی پی نے اصم سے مشن رنجن داس اور پورف کیندری منتری رامیشور تیلی کو مہاراشتر سے دھائر شیل پاٹل اوڈیشہ سے ممتا مہنٹا اور ترپرا سے راجی بھٹ اچارے کو امیدوار بنایا ہے اور جھارکھن کے پور مکھے منتری چمپائی سورین دلی سے واپس جھارکھن پہنچ چکے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پوست کر وہ اپنی سوچ رکھی تھی اب ہی بھی وہ اس پر قائم اپنے گھر سرائے کلا خرصو پہنچ جھارکھن کے پور مکھ منتری چمپائی سورین کا زبردست سواغت ہوا اس دوران پترکاروں سے بات کرتے وے انہوں نے کہا کہ وہ دل لی نیجی کام سے گئے تھے وہ ابھی بھی اپنے پوسٹ والے وچار پر قائم ہے اور چلی اب بات کرتے پردھان منتری کے پولینڈ اور یکرین دورے کی پردھان منتری نارند موڈی آج سے پولینڈ دورے پر جا رہے ہیں پولینڈ کے بعد موڈی یکرین بھی جائیں گے پولینڈ پہنچیں گے نارند موڈی تیس سال باد یکرین جانے والے پہلے بھارتی پردھان منتری ہے یکرینی راش्ट پتی ویلودمیر زیلنسکی کی ویب سائٹ پر پیم موڈی کے کیو دورے سے جوڑی آدھکارک جانکاریاں بھی شیئر کی گئی تیس اگست کو یکرین کے فلاگ ڈے کے موقع پر بھارتی پیم نارندر موڈی یکرین کے آدھکارک دورے پر ہوگی دیوپکشی سمبندھوں کے اگست دورہ پیم کا پہلا دورہ ہوگا اس یاترہ کے دور آندھ دور پکشی اور بہو پکشی سہی یوگ پر بات کی جائے بھارت اور یکرین کے بیچ کئی دست آویز پر ہست تاکش بھی کیے جانے کی امید ہے موڈی کی یکرین دورے کو لے کر پوری دنیا کی اس پر نظر ہے